حضرت بڑا دلچسپ سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا مسلمان قوم کے جو عامال ہیں ان کا اثر بھی یہ غیر مسلم حکمرانوں پر پڑتا ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ بہت اچھے سوال کیا آپ نے جانتے ہیں پہلے سوال کا تعلق ہے کہ بھی یہ وہ غیر مسلم بالکل پڑتا ہے اگر یہاں پر ہم مسلمان جو عامال و عوال ہماری جو کیفیات ہیں اس کا اثر حکمران پر پڑتا ہے اگر حکمران ظالم جابر ہے آپ سمجھیں کہ ہمارے عامال کی وجہ شامت عامال ہے یہ ہمارے شامت عامال ہیں کیونکہ حکمران جو ہوتا ہے کسی جگہ کا بادشاہ مسلمان ہو یا کافر ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ زل ہوتا ہے اس لئے حدیث پر فرمائے اس سلطان کے ساتھ مسلم کی قید نہیں ہے اس کے ساتھ جو ہے ہاں عادل کی قید لگاتے ہیں از سلطان العادلو ذل اللہ فل ارد کہ سلطان عادل جو ہے سلطان جو وہ ذل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا زمین پہ تو لہذا وہ جیسے میں نے تورات کی رویہ بیان کی جو مالک بن دینار رحمت اللہ نے نقل کی کہ اس میں یہی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے اکام اگر تم پر سختی کر رہے ہیں یہ تمہارے عامال کی وجہ سے کہ تمہارا اپنے جو اصل حاکم اعالی ہے اس سے تمہارے تعلقات استوار نہیں ہیں لہذا میرے ساتھ تعلقات تمہارے استوار رہیں گے اور توبہ استغفار کے ساتھ تو میرے ساتھ تعلقات استفار رکھو تو ان حاکموں کو میں تم پر نرب کر دوں گا مہربان کر دوں گا تو لہذا غیر مسلموں ملکوں یا مسلمان ملکوں جو بھی ریایہ ہے ظاہر ہے کہ ریایہ جو جیسے مسلمان ملکوں کے اندر ساری ریایہ مسلمان نہیں ہوتی اس میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں زمی اس کے اندر ہوتے ہیں تو لہذا اس کے بارے میں جب یہ حکم ہے کہ وہ حاکم جو تمہارے عامال کا نتیجہ ہے اس میں غیر مسلم دونوں کے حمل شامل ہے اس طرح غیر مسلم ملکوں میں جا غیر مسلم حاکم ہیں اس کے اندر بھی جو ریایہ وہ مسلم غیر مسلم دونوں ہیں تو ان دونوں کے عامال کا نتیجہ جو ہے وہ حاکم ہوتا ہے اس لئے عامالکم امالکم اس میں مسلمان غیر مسلم دونوں جگہ پر ہیں یہاں پر ہم اپنے معاملات دوسر رکھیں گے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ آپ پر اس کو مہربان کریں گے اب وہ ایوری کے اعتبار سے اکثریت اگر اللہ کو راضی کر کے رکھے ہوئے تو اکثر بات یہ آپ پر مہربان رہے گا اگر ہاف پرسن ہے تو ہاف ہوگا فل ہوگا ہے سب نے خدا کو راضی کیا ہوئے تو اللہ تعالیٰ سب کو مہربان کر دے گا تو بلکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ نظام چلاتے ہیں مسلم قرمسلم قسمت کوئی قدرنگ ہے